چیز یہ کہ جو میرے اببہ کے words ہے نا those are not his words they are their words وہ ان کے الفاظ نہیں ہیں وہ ان کے الفاظ ہیں جو یہ الفاظ میرے اببہ گئے ہیں یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں وہ ان کے الفاظ ہیں چیز یہ کہ وہ جب کہتے تھے نا یہ نٹ دیکھو کہ آپ کیا چاہتے ہو یہ ڈھونڈو کہ وہ کیا چاہتا ہے جب آپ کسی معاملے کو یہ سوچ لوں نا اور چھوڑ دو وظیفہ کرتے رہا جو کچھ پڑھائی کرتے رہے ہیں جو بھی عبادت کرنا ہے کرتے رہے اور چھوڑ دو اس معاملے کو کام بننے لگتا ہے لیکن جس چیز کے پیچھے آپ پڑ جاؤ خود اپنے آپ کو اختیار سمجھ دیں کی کوشش کرو آپ کا کوئی اختیار نہیں آپ ایک دوسری بات ہی چھوڑو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور آپ کتنی کوشش کرلو آپ ایک پتہ نہیں ہلا سکتے بغیر ہاتھ لگائے This is a proven fact آپ کے ہاتھ لگائے بغیر آپ پتہ نہیں ہلا سکتے اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دو وظیفہ کر رہے ہو آپ continue رکھو دعا اس کے اندر مانگ لو اس چیز کی باقی پیچھے نہ پڑو جو لوگ بار بار میرے پاس دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں پری بک کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ایک ہی مسئلے کے اوپر ہوتے نہیں ہیں کام اس طرح کام یقین پہ ہوتے ہیں کال کرنے پہ نہیں ہوتے بات کرنے پہ نہیں ہوتے کسی چیز پہ نہیں ہوتے اسلام and religion any religion especially اسلام is all based on belief this is a belief system میرے اببہ ایک اور بات کرتے تھے ایک آدمی گوتم بودھ سے ہی سب کچھ نکال دیتا ہے یا کسی دیوتہ سے ہی سب کچھ نکال دیتا ہے belief system ہے one common factor in every religion is یقین faith and belief تو اس کو آپ پکھا رکھو کہ کام ہو یا نہ ہو اور اس کے پر چھوڑ دو اور پھر دیکھو وہ کیا چاہتا ہے کیونکہ آپ اس کے حوالے جب کر دیتے ہو تو پھر خدا کے خدا ہی نظر آتی ہے